بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت زبرقسم کا اقدام تھا کئی سالوں کے بعد اس گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی اور کئی سالوں سے وہ کام کر رہی تھی اب ان کی تجاویز جو تھی سفارشات تھی وہ بالکل آخری مراحل میں تھی اور اکتیس مارچ کو انہوں نے یہ پیش کرنی ہے جس میں سکیل اور وائز پی اینڈ پینشن کمیشن پیش کرے گا اور اس کے علاوہ ہاؤس رینڈ میڈیکل اللاؤنس کے ساتھ تھا دوسری بہت ساری مراحل تھی کیونکہ جو گورنمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تحریک انصاف کی کہوں گے یہ لاستیر تھا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دو دنوں کے اندر یا تین دنوں کے اندر گورنمنٹ یہ رہتی ہے کہ نہیں رہتی لیکن سرکاری ملازمین کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا جس میں ٹوئنٹی فائی پرسینٹ تھا پندرہ پرسینٹ تھا دس پرسینٹ تھا تقریباً گے چالیس پنتالیس پرسینٹ ایک سال کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کی مجودہ حکومت ایک بڑا ریلیف د دے چکی ہے اب انہوں نے پی اینڈ پینشن کمیشن پر بھی بڑا سٹکلی کام کیا اور انہوں نے مختلف جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کے حددران اور اس کمیٹی میں بڑے عالی قسم کے جو افسران تھے شامل تھے سیکٹیز لیول کے جس میں سیکٹی خزانہ اور تمام صوبوں کے سیکٹی خزانہ اور بڑے بڑے افیسران اس میں شامل تھے اور انہوں نے بڑی ڈیپلی اس پر غور کیا جس میں سکیلر وائز تھا ہوس رینڈ تھا اور بڑی بات اس میں سب سے زیادہ یہ تھی کہ جو سرکاری ملازمین کے درمیان تفریق تنخواہوں کا اس کو کیسے دور کیا جائے اور اس حوالے سے اور پینشن کے حوالے سے انہوں نے اپنی تجاویز دینی تھی اور ایک بڑا جامع قسم کا انہوں نے ایک پروگرام جو تھا وہ ایک بڑا ریلیف جو دعا گورنمنٹ کو دینے والی ہے جو اکتیس مارچ کو انشاءاللہ دعا کریں کہ اگر یہ گورنمنٹ رہ جاتی ہے لیکن اکتیس مارچ کو ان کو چاہیے کہ یہ تمام ریلیف ضرور لے کے ہیں ڈاکومنٹلی مط مقاغذات کی صورت میں ڈاکومنٹس کی صورت میں اور آنے والے وقتوں میں وہ آپ کو فائدہ دے گا تو اس طریقے سے کل کا دن بڑا اہم ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے پی اینڈ پینشن کمیشن اپنی کیا سوارشات پیش کرتا ہے دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں پندرہ پرسینٹ کے حوالے سے جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے یہ خبر ہے جی گرینڈ آلائنس اتحاد ملازمین اور حکومتی باختیار کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامی اب ہو گئے آج کی بڑی خبر تھی یکم مارس سے پندرہ فیصد ڈسپیرٹی الاؤنس دینے پر اتفاق پچھلے سال کے ڈی آر کا بقایہ دس فیصد جون میں دیا جائے گا اس پر بھی اتفاق ہو گئے جی جس میں بڑی خبر ہے ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو پچھلے سال یہ خبر ہے بلوچستان کی حکومت کی طرف سے جو پچھلے سال انہوں نے پچیس پرسینٹ ملا تھا اس میں سے ان کو صرف پندرہ پرسینٹ ملا تھا اب ان کا بڑا مطالبہ تھا اب ان کا یکم مار سے تو یہ تو مطالبہ منظور ہو گیا حکومت چاہ رہی ہے کہ یکم مارس سے آپ کو پندرہ پرسینٹ ڈی آرے دیں گے اور دس پرسینٹ جو آنے والے جون وہاں سے دیں گے آج کی یہ دو بڑی خبریں سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے تو تھینکس فوروچنگ اللہ حافظ